بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز اسکل سرور 2014 سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگر ویورز آج کی ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ اجی کریئیٹ ڈیٹا بیس رینیم ڈیٹا بیس اینڈ ڈروپ ڈیٹا بیس ویورز اگر آپ نے کوئی نئی ڈیٹا بیس بنانی ہے تو وہ کیسے بنائیں گے اگر آپ نے کوئی ڈیٹا بیس بنا لی ہے اور اس کے سپیلیں گلت ہیں اس کا نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم رینیم کی یعنی سمجھ لے کہ کمانڈ ڈیوز کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ نے ڈیٹا بیس کو ڈروپ کرنا ہو تو کیسے کریں گے تو ویورز میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اس کو یعنی کہ ابھی سمجھاتا ہوں اور اس کی لائیو پریٹک سر کے بلکہ ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز کریئیٹ ڈیٹا بیس دیٹا بیس کو کیسے کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے اس کا سنٹیکس دیتے ہیں سنٹیکس میں ویورز وہ ہوتا ہے کہ طریقہ کار سمجھ لیں یا ایک سمجھ لیں کہ میتھڈ ہوتا ہے کریئیٹ کا کی ورد آئے گا ڈیٹا بیس کا کی ورد اور اس کے بعد ڈیٹا بیس کا نیم جب میں ویورز کی ورد کی بات کروں تو اس کا مطلب ہے کہ کریئیٹ کو آپ کو سیم ایز لٹری لکھنا پڑے گا ڈیٹا بیس کا کی ورد ہے تو اس کو ڈیٹا بیس کو سیم ایز لٹھنا پڑے گا ڈیٹا بیس نیم یہ آپشنل ہوگا ڈیٹا بیس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی آپ جس کی جس ادارے کی یا جس ارگنیزیشن کی آپ نے ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں اگر ہم اگزمپل کی بات کریں جیسے میں کہتا ہوں کریئیٹ ڈیٹا بیس کالج یعنی کہ جو میں نے کالج کی ڈیٹا بیس بنا دی ہے کریئیٹ کا کی ورد سیم ایز لٹھا گیا ڈیٹا بیس کے کی ورد سیم ایز لٹھا گیا ڈیٹا بیس کا نیم ہم نے یہاں پہ کر دیا کالج کر دیا تو یہ ہم نے ہم نے اس ٹیکس سن ٹیکس کو فالو کرتے ہوئے ڈیٹا بیس بنا لیا اسی طرح کریئیٹ ڈیٹا بیس پیپسی میں نے پیپسی کی ڈیٹا بیس بنا نہیں ہے ڈیٹا بیس کا کی ورد ڈیٹا بیس کے نام ہم ڈیفرنٹ لے رہے ہیں تو اس کے لئے کی ورد ہمارے سیم ہی رہیں گے یہ بھی کی ورد سیم ہے یہاں پہ ڈیٹا بیس کے نیم جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہیں گے جس ارگنیزشن کی جس ادارے کی اپنے ڈیٹا بیس ملانی ہوگی اسی کا آپ اس کو نام دے دے گی اب ویورس اگر آپ نے ڈیٹا بیس رینیم کرنی ہو تو اس کے لئے ویورس آلٹر کا کی ورد ڈیٹا بیس کا کی ورد ڈیٹا بیس کا کی ورد ڈیٹا بیس کا نیم جو آپ کی پہلی ڈیٹا بیس جس نام سے ہے وہ نام لکھیں گے اس کے بعد موڈیفائی کا کی ورد آ جائے گا پھر اس کے بعد نیم کا کی ورد آ جائے گا اس کے بعد نئی ڈیٹا بیس یعنی نیو ڈیٹا بیس نیم جو آپ نیا نام رکھنا چاہتے ہیں وہ آ جائے گا دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں alter database old database name modify name اور new name example کی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے college کی database بنائی تھی ہم نے اس کو alter کر دیا alter database college یہ old database کا name modify کر دے name is equal to کیا رکھ دے school اسی طرح alter database pepsi modify name is equal to coke اسی طرح alter database icc modify name is equal to pcb آ جائے گا اس کے بعد اگر ویورز میں نے database کو drop کرنا ہو تو کیسے کریں گے syntax اس کا جی drop کا keyword آ جائے گا database کا keyword آ جائے گا database کا جائے گا اور database کا جائے گا جس database کو آپ نے drop کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے تین database سے بنائی تھی rename کر کے drop database school school کی database کو drop کر دیں اس کے بعد drop database cook cook کی database sorry cook cook کی database اس کو drop کر دیں drop database pcb اور pcb کی database کو drop کر تو ویورز یہ تینوں میں نے آپ کو ابھی example اور syntax بتائیں پاہی اس کی live coding کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں SQL server کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ آ جائے گا create database database کا میرے لیتا ہوں کولیج یہ دیکھیں ویورز یہ create کا keyword database کا keyword اور colinim یہ keyword ہے وہ blue سے blue آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو یہاں پہ execute کریں گے تو یہ دیکھیں complete successfully میری database جو اینے وہ create ہوگی ہے تو یہ دیکھیں colinim database یہاں پہ بنید ہے اسی طرح ویورز create database database کا نام میں رہتا ہوں جی پیسی database کو جا کے ہم یہاں پہ refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پیپسی والی database بھی یہاں پہ create ہوگی اس کے بعد ویورز create database icc تو یہ کیوری جو اس کو select کر کریں گے تو یہ بھی ہمارے database ہوگی ہے ریفرش کر دیکھ لاتے کالج icc پیپسی تینوں database جنوں create ہو چک آب ویورز رینیم کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آجائے گا جی alter اسمال قسم لیتے ہیں alter database old database نام آجائے گا جیسے میں کہتا ہوں جی کالج ہے اس کے بعد آجائے گا modify اس کے بعد name جو نیا نام رکھنا آپ نے اس کو سکول چاہتا ہوں کہ جو میری کالج کی ڈیٹا بیس ہے اس کا نام چینج ہوگی کہ بن جائے سکول بن جائے یعنی کہ alter کا کیورڈ ڈیٹا بیس کا کیورڈ کالج یعنی old database name modify کا کیورڈ name جو نیا نام رکھنا ہے سکول لاز تو یہاں پہ میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں نیچے والی لائن کو اور اس کو جیسے میں ریزی کروں گا تو یہ database name school has been set ہو چکا اس کو refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کالوی کی جگہ پہ school آگ اسی طرح alter database database پیپسی موڈیفائی name is equal to کو اس کو سیلیٹ کرتے ہیں execute کریں گے تو یہ بھی کو اس کا نام set کر دیا ہے refresh کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کا نام کو چینج چکا ہے اسی طرح تیسری database کا نام اگر ہم نے چینج کرنا ہے database database icc modify name is equal to pcb select کر کے execute کریں گے یہ set ہو گیا refresh کر کے دیکھ لیں تو یہ دیکھیں کو pcb اور سکول تینوں کے نام چینج ہو چکے اب اگر database کو drop کرنا چاہتے ہیں drop database کون سکول کرنا چاہتے اس کو select کریں تو یہ دیکھیں database یا یہاں سے drop ہو جائے اس طرح drop database کرنی ہے جی اپنے pc اس کو select کرتے ہیں یہ بھی drop ہو گئی ہے یہ سے refresh کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طرح pc database جو drop database کو reverse ایک بات یاد رکھیں آپ پیش ایک اس کو lower case میں لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو execute کریں تو یہ pc database بھی آپ کی جو اینوو کیا ہوگی ہے ٹھیک ہوگئے ورس تو آج ہم نے تین کیوریاں جو اینوو پڑی ہیں نئی database کیسے create کرتے ہیں database کا نام change کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد database کو drop کیسے دی ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیچر کے آپ سمجھ آگی ہوگی میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تو نیکس لیچر تک بھائی لوکی اللہ حفیس